اور عزیز ساتھیوں جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا سرپرست ہے سرپرست کا مقلب ہوتا ہے ذمہ دار ہونا مثال کے طور پر باپ بچوں کا سرپرست ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے تو بچوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی لائن سے ہو چاہے دوائی وغیرہ کے تعلق سے ہو چاہے کپڑے کی لائن سے ہو چاہے ایڈوکیشن اور تعلیم کی ضروریات ہو ان سب ضروریات کا کفیل اس کا باپ ہوتا ہے بچے کا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں اگر تم گناہوں سے سچی پت کی توبہ کر لو اگر تم گناہوں سے پاک زندگی گزارو اگر تم میری مان کر زندگی گزارو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارو تو پھر میں تمہارا والی اور سرپرست بن جاؤں گا میں تمہارا زندہ دار بن جاؤں گا پھر میں تمہیں پریشانیوں سے نکال دوں گا میں تمہیں سلط کے نقشے میں عزت دے کر کے دکھا دوں گا میں تمہیں جنت تو دوں گا ہی میں تمہاری دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ستر شنگرام چینل اب ہی بیان کر رہا ہے حضرت مولانا توقیر احمد صاحب جرور دھیان سے سنیں اور میرے چینل کو سسکرائب اور شیئر اور کمنٹ کریں میرے محترم بھائیو تاریخ قواہ ہے کہ جس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر کے زندگی گزاری اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری حدیثِ حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی مدد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ان کو بے آسرہ بے یار و مددگار میں چھوڑا اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاضرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر بے آب و گیاہ وادی میں تنے تنہا چھوڑ کر کے جانے لگے اس وقت مکہ کے اندر پانی نہیں تھا زندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ چھوڑ کر کے جانے لگے ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم تھا وہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ پوچھا تو بھی کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ بھی پیغمبر کی پیغمبر کی اہلیہ تھی تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدل کر کے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ ہاں میں تمہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا کاش ہمارے اندر بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ایمان کا کوئی ذرہ ہوتا کہ انہوں نے عورت ہونے کے باوجود ایک بچ چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہونے کے باوجود کچھ بھی پاس نہ ہونے کے باوجود کہا کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا چلانچہ جو کھانا پینا تھا وہ دو چار دن کے اندر ختم ہو گیا اب ماں بھی بھوکی ہے بچہ بھی بھوکا ہے ماں بھی پیاسی ہے بچہ بھی پیاسا ہے اسی ماں اپنی پیاس تو برداشت کر لیتی ہے اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کی بھوک بچے کی پیاس ماں سے برداشت نہیں ہوتی چنانچہ وہ صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے دوڑ لگاتی ہے پانی کی تلاش میں جب بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑ کر کے بچے کے پاس آتی ہے کہ کہیں بچے کو کوئی جانور مفتان نہ پہنچا دے اس کے بعد پھر دوبارہ صفہ اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے تو چونکہ حضرت حاج علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جذبات کی قربانی دی جو دنیا کے اندر سب سے بڑی قربانی ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت کی قربانی دیتے ہیں جان کی قربانی دیتے ہیں مان کی قربانی دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نگاہ میں یہ بھی مقبول ہے لیکن جذبات کی قربانی کچھ اور چیز ہے جب انہوں نے جذبات کی قربانی دی اسی کو شاہر نے کہا تو نے ان کی راہ میں تاعت کی لذت بھی چکھی تو نے ان کی راہ میں تاعت کی لذت بھی چکھی ہاں شکستِ عارضو کا بھی مقامِ قرب دیکھ جان فروشی سر فروشی تن فروشی سب صحیح جان فروشی سر فروشی تن فروشی سب صحیح پیکے خونِ عارضو پھرکے پہ جانِ قرب دے جنان سے جب انہوں نے جذبات کی قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالی نے کو یہ بدلہ کا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں تو بدلہ دیں گے ہی کل قیامت کے دن کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا تھا اور اللہ نے اس کا بدلہ کا نہیں فرمایا خود قرآن میں اللہ نے فرمایا خیر یرام کہ جو بھی ذرے کی مقدار بھی نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ کا فرمائیں گے چنانچہ جب حضرت حاضر علیہ الصلاة والسلام اپنے بیٹے کے پاس دوڑ کر کے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری فرما دیا پانی کو جاری فرما دیا اس زمزم کو جاری فرما دیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمایا ہے جس کو غذا فرمایا گیا اور جو آج بھی سائنٹیفیکلی دا موسٹ پیوری فائنڈ وارٹر ہے دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے سب سے سات سترا شفاق سب سے صحت مند پانی وہ زمزم کا پانی ہے سبحان اللہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے یہی پر اختفاء نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صفا اور مروع پہانیوں کو جن کے اوپر حضرت حاجر علیہ السلام دونی تھی اسلام کا حج کا رکن بنا دیا اور خیامت پران کریم کے اندر تذکرہ فرمایا شعائر اسلام میں سے گردانا ان الصفا والمروکہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروع اللہ تبارک و تعالی کے شعائر میں سے تو میرے محترم بھائیوں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس کا بس ایک ہی کام ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے اور پک کا ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا جو ہماری زندگی میں گناہ ہے اس سے توبہ کرنی ہے میرے محترم بھائیوں آج ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد کے لیے گھر چھوڑ کر کے جائیں بیک بیلے چھوڑ کر کے جائیں پروپرٹی چھوڑ کر کے جائیں میرے بھائیوں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس کی فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا کیا ہماری اولاد ان حالات کے اندر دین اسلام پر باقی رہی گی کیا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی ترپیت کی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ استقامت کے ساتھ دین پر مضبوط رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی سر پرستی میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد ان کے ساتھ ہو جائیں اس باب کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ماز ترپی سے شاہ کار ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے سادہ زندگی گزاری غربت کے اندر زندگی گزاری اور کس قدر غربت کے اندر زندگی گزاری آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو آواز دی تو ان کی بچی آنے میں دیر کر دی دوسری مرتبہ آواز دی پھر بھی بچی نہیں آئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں اپنی بچی کو آواز دے رہا ہوں میری بچی میری آواز نہیں سنتی میری بچی جو ہے آنے ہی نہیں تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ عبیر المومنین آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی بچی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے اور اس کا کمیش اس کا کرتہ جو ہے پھٹ گیا ہے وہ برابر کے کمرے میں بیٹھ کر کے اس کو سل رہی ہے دوسرا کپڑا نہیں ہے اور وہ پھٹے کپڑے میں تو اپنے باپ کے سامنے نہیں آسکتی چنانچہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری جب وہ دنیا سے گئے تو بہت سارے علماء ان کے گھر میں تشریف لائے اور ان کی اہلیہ سے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے ایسا مقام حطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے خوشحالی کر دی ان کی وجہ سے جرن پرند بھی آپس میں لڑتے نہیں تھے ان کو اللہ نے جو اتنا بڑا مقام حطا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی چنانچہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ تحجد گزار تھے بہت سارے لوگ دنیا میں تحجد گزار ہیں وہ روزہ رکھتے تھے لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں روزہ رکھتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا بندہ نہیں دیکھا چنانچہ عشاء کے بعد وہ بستر پر لوٹ لیٹھتے تھے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں کہیں کسی کو ستایا تو نہیں جا رہا میری حکومت کے اندر کسی کے اول کے ساتھ نعمت ہو رہی تو جب یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ڈر سے روتے اس قدر روتے کہ تکیہ بھیگ جاتا اور مجھے یقین ہو جاتا کہ شاید امیر المومنین کی جان نکل جائے گی اور صبح کو لوگ امیر المومنین کو نہیں دیکھیں گے میرے مخترم بھائیو جب وہ دنیا سے جانے لگے تو ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں تو اس نے کہا کہ اصل میں جو آپ سے پہلے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بیک پیلش چھوڑا پروپرٹی چھوڑی عربوں کھربوں کا پیسہ چھوڑا آج ان کے اولادیں دنیا میں عیش کر رہی ہیں اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے پیسہ بکان کچھ بھی نہیں چھوڑا تو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لیتے ہوئے تھے یہ بات سن کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی ہے میں نے اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی ہے اگر میری کوشش اور میری تربیت کے نتیجے میں وہ نیک بن گئے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وہوہ یتبالن الصالحین کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں تو میں انہیں اللہ کی سرپرستی میں اللہ کی اللہ کی ذمہ دانی میں اللہ کی نگرانی میں دیکھر کے جا رہا ہوں اللہ ان کو زائے نہیں کرے گا تو اگر خدا نہ خواستہ سمہ خدا نہ خواستہ وہ میری تربیت سے بھی نیک نہیں بن سکے تو بھی مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ جب وہ نیک نہیں ہیں تو وہ گناہ کے کام کریں گے اور عمر ابن عبدالعزیز گناہ کے کاموں میں ان کا شریک نہیں بننا چاہتا چنانچہ خالی بن امام شاہر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے ان کے پانچ سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پرانے بادشاہ تھے جو اپنی اولاد کے لئے عربوں کھربوں پیسہ چھوڑ کر کے گئے تھے پروپرٹی بیک بیلس بنا کر کے گئے تھے انہوں نے آیاشی میں سب کچھ برباد کر دیا اور میں نے ان کو جامعہ مسجد کے سامنے چوراہے پر کٹورا لے کر بھیگ مانتے ہوئے دیکھا اور میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے بچے کو دیکھا جانے والے بادشاہ نے ان کے ایک بیٹے کو گورنر بنایا دوسرے کو گورنر بنایا خط پدا کے میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے گورنر بنا رکھا تھا کیونکہ نئے بادشاہ کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بچوں سے زیادہ ٹرینڈ ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ ان سے زیادہ کوالیفائیڈ ان سے زیادہ تربیہ کی آفتہ ان سے زیادہ ذمہ دار آدمی ملتا ہی نہیں تھا چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کی بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اقامت دین کی کوشش کے تعلق سے سو گوڑے یا ایک ہزار گوڑے ایک مرتبہ دیئے تو میرے محترم بھائیو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نیک بن جائیں گے ہماری اولاد عالم بن جائے گی حافظ بن جائے گی تو کہاں سے کھائے گی خدا کی قسم اگر آپ کی اولاد کو آپ نے نیک بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رکھ جائیں گے اور میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا یہ صرف علماء کی ذمہ دانی نہیں ہے بلکہ ہر ایک امتی جس میں بھی اللہ کے ایک ہونے کو مانا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے اس کی ذمہ دانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور ایسا ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت جی دامت برکاتہوں محبوب العلماء والسلحاء والعقیاء شیثی و شیف العالم حضرت مولانا پیر فقیز الفقار دامت برکاتہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک مڑھیا کا واقعہ لکھا کہ ایک مڑھیا تھی اس کی ایک جھوپنی تھی اور اللہ کی شان کہ مڑھیا کی جھوپنی بادشاہ کے محل کے برابر میں تھی ایک مرتبہ بادشاہ نے سوچا کہ اپنے محل کو ایکسٹینشن کروں اپنے محل کو بڑا بناوں چلانچہ انہوں نے شفائیوں نے جائزہ لیا تو برابر میں بڑھیا کی جھوپنی تھی وہ بڑھیا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اممہ جان بادشاہ کو محل کا ایکسٹینشن کرنا ہے اس کو بڑا بنانا ہے تو اس لیے ہم آپ کو کہیں اور بنا کر کے جھوپنی دے دیتے ہیں آپ یہاں سے چلی جائیں تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہاں جو ہے پوری زندگی میری یہاں گزری ہے اس جگہ سے میرا دل لگا ہوا ہے میں نہیں جانا چاہتی چنانچہ سپائیوں نے بادشاہ کو آ کر کے بتا دیا بادشاہ نے کہا کہ تمہیں بڑھیا سے اجازت لینے کی کیا طورت تھی اس کی جھوپنی کو گرا دو اور محل کا ایکسٹینشن کر دو اللہ کی شان کہ وہ بڑھیا کچھ دنوں کے لیے سال چھ مہینے کے لیے اپنے رشتداروں کے ہاں چلی جئی جب وہ سال چھ مہینے کے بعد واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں اس کی چھوپنی ہوا کرتی تھی وہاں کوئی چھوپنی نہیں وہاں کو بادشاہ کے محل کا ایک زبردست حصہ کھڑا ہوا ہے چنانچہ وہ حیران ہو کر کے اس سے پوچھتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ میری چھوپنی یہاں ہوا کرتی تھی کیا ہوا ایک آدمی نے کہا کہ امہ جان آپ تو یہاں نہیں تھی بادشاہ نے اپنے محل کا ایکسٹینشن کیا اور آپ کی چھوپنی کو گرا دیا جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہاں تھا کہ اے اللہ اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو تو یہاں موجود تھا چنانچہ اس بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے محل کا وہ حصہ زمین پوس ہو گیا زمین پر گر گیا بادشاہ کو اطلاع ہوئی وہ آ کر کے امہ کے قدموں میں پڑ گیا تو میرے محترم بھائیو یہ تو دنیا ہے اس میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے آپ جو لوگ صبح سے دین کی بات سن رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کا وہ مقام ہو جو ہمارا بھی نہ ہو اسی لئے شاعر نے حضرت جی نے لکھا ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق جو ہے فضل و کرم سے جو نکاح یہاں ہوا ہے اس کے تعلق سے بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ پیشن رکھیں صبر و تحمل رکھیں کوئی معاملہ اگر ہو جائے تو فوری طور پر رییکشن نہ کریں ہمارے یہاں جب جہاں بھی دنیا میں معاملات بگڑتے ہیں وہ صبر کی کمی کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی بات ہو جائے تو آپ حاموش ہو جائیں اگر آپ حاموش ہو جائیں گے تو 99% جو ہے مسائل کا حل جو ہے اسی میں حضرت جی دامند برکا تو ہم نے لکھا ہے کہ سسرال والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی بچی اپنے گھر سے ودا ہوتی ہے وہ سو فیصد آپ اپنے گھر اپنے شوہر کے گھر کو بسانے کے لیے جاتی ہیں کوئی بھی دنیا میں مسلمان بچی ایسی نہیں ہے جو نکاح جو اس نیت کے ساتھ نجاتی ہو وہ تو اپنے شوہر کو اپنے سسرال کو جنت بنانے کے لیے جاتی ہے اب یہ سسرال والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ حضور نے دنیا سے جاتے وقت بھی اشیاد فرمایا تھا کہ نماز کا خیال لکھنا اور جو تمہاری ذمہ داری میں ہے ان کا خیال لکھنا جس کے سامنے یہ حدیث ہوتی ہے اس کے اپنے بچوں سے اپنی اہلیہ سے کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ اس حدیث کے سامنے اس نقصان کو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے تو میرے مخترم پائیو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے مخترم بھائیو اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا آج سے نماز کی پابندی شروع کر دے اگر کوئی آدمی زکاة نہیں دیتا حساب لگا کر کے زکاة دے اگر کوئی آدمی روزوں میں کھوتا ہی کرتا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ میں انشاءاللہ مکمل روزے رکھوں گا اور جو روزے چھوٹ گئے ان کی تضا کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دنا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے وہے بسلمانوں کو تکلیف دینا اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے بہن بھائی کو اپنے بشتہ داروں کو اپنے پڑوسی کو اپنے محلے والوں کو یہ بہت پری بات ہے یہ بہت بڑا دنا ہے جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ عمال ضائع ہو جاتے ہیں اس سے بھی توبہ کریں اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ ہم اللہ کی سر پرستی میں آ جائیں گے اور اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا آج بھی ہو جبراہی مسائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں جردوں سے قطار اندر قطار ابھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح میں بے عد برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو دولوں جہاں میں صرف روح فرمائے